بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش حامدید آج 11 نومبر 2023 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگرہ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں انفر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں آج کے نیز بیلیٹن کو امکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب افریقی ممالک میں پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کری کرے گا مشترکہ علامیہ سعودی افریقی سربا کونفرنس کے اختصام جو مشترکہ علامیہ ہیں اعلان ریاض کے انوان سے جاری کرتی ہے گیا کونفرنس خادم حرمی شفہ انشاء سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی طالح حکومت میں منقد ہوئی سعودی خبر سانداری ایس پی گمدابک افریقی رہنماؤں نے سعودی عرب کے ساتھ جو سٹریٹریجک پارٹنرشپ اور تاریخی اور ثقافت رشتوں کے بنیاد پر تعاون بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا عرب سربرا کونفرنس میں شرکت کے لیے رہنماؤں کی ریاض آمد سعودی دالحکومت ریاض میں آج رہے سعودی عرب کی مذبانی میں ہونے والی ہنگامی عرب سربرا جو کونفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے عرب رہنماؤں جو ہیں وہ پہنچے ہیں سعودی خبرس آجنسی ایس پی گمدابک ریاض میگذہ کے مسئلے پر غیر معمولی عرب سربرا کونفرنس اور اسلامی سربرا کونفرنس میں شرکت کے لیے فلسطین کے صدر محمود عباد افنے وفد کے ساتھ ریاض پہنچے ہیں ریاض کے شغارت انٹرنیشنل جو ائرپورٹ ہیں اس پر ان کا استقبار ڈپٹی گورنر ریاضہ جو ہے وہ شہدادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے کیا ہے سعودی انرجی پرشیز کمپنی کے جانب سے پرائیوٹ شعبے کے ساتھ گیارہ سو میگا وارڈ سولہ انرجی کی خریداری کا معاہدہ کیا گیا ہے مزدر کمپنی ای ڈی ایف کمپنی اور نصمہ کمپنی کے اتحاد کے ساتھ سعودی انرجی پرشیز کمپنی کے حوالے سے بجلی کی خریداری کا معاہدہ کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق انرجی شمسی طوانائی کا منصوبہ گیارہ سو میگا وارڈ تک بجلی تیار کرے گا یہ منصوبہ سعودی وزارت سے دوانائی اپنی نگرانی میں نافذ کرا رہی ہے معاہدہ کے مطابق کلو جو ہے وارڈ فی گھنٹے سے جو بجلی ہے وہ ایک اشاریہ جو 68 امریکی سینٹ کے حساب سے خریدی جائے گی ریال میں اس کی قیمت 6 شریعہ 31 ہو گی ایک ہفتے میں سترہ ہزار غیر کرنی تارکین گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے سترہ ہزار تین سو پانچ غیر کرنی تارکین گرفتار کیا گیا سعودی پرس ایجنسی کمتابی یہ گرفتاریاں دو نومبر سے گیارہ نومبر کے ترمیان ہوئیں غیر کرنی تارکین کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ کل گرفتار ہونے والوں میں سے ایک دس ہزار آٹھ سو چار اکامہ قوانین کے خلاف وردی پر گرفتار ہوئے ہیں تین ہزار آٹھ سو نوے جو ہیں وہ گرفتار شدگان سہدی قوانین کی خلاف وردی کے مرتکر تھے جبکہ دو ہزار چیزو گیارہ تارکین لیور لوگ کے خلاف وردی میں ملوی سے مذکورہ عرصے کے دوران چیزو چبیس افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحض عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی طرح سرحض عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جاتے ہوئے چوبیس افراد گرفتار ہوئے ہیں غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر بھی جو ہے مزید نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے غزہ کی امداد کے لیے تیسرا سعودی تیارہ روانہ ہو گیا غزہ کی امداد کے لیے ریاض سے آج جو ہے تیسرا سعودی تیارہ مصر کے شہر کے لیے روانہ ہو گیا سبق پیب سائٹ کے مطابق تیارے میں پینتیس ٹرن سامان میں جس میں غزائی شہر کے علاوہ خیمے اور سلیپنگ بیکز ہیں قادم حرمین شرفین شہر سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہر محمد بن سلمان جو ہے ان کی ہدایت پر جو ہے وہ اتیات محم جو ہے مجاری ہے کینگ سلمان جو سینٹر ہے براہ انسانی امداد نگاہ کے غزہ کے لیے روانہ ہونے والا سامان اتیات محم کا حصہ ہے مہائل روڈ پر علمناک حاصہ آٹھ افراد حلاق پانچ زخمی ہو گئے السعیدہ مہائل روڈ پر جو ہے جو میں کوتین گاڑیوں میں جو ہولناک تصادم ہوا ہے اس کے نتیجے میں آٹھ افراد کی موت واقع ہوگی سبق ویب سائٹ کم سابق ہاتھ سے کلا ملتے ہی شہر دفاع اور حلال احمر کی ٹیم میں جائب کو پر پہنچ گئیں شہر دفاع کا کہنا ہے کہ تین گاڑیوں میں تصادم سے آٹھ لوگوں کی موت واقع ہوئی جبکہ پانچ زخمیوں کی حادث جو ہیں وہ نازک ہیں امدادی کاروائی میں مہائل، البرک، حلی اور الکنفضہ ریجن سے حلال احمر کی ٹیموں انہیں زخمیوں کو ہسپتار پہنچایاں زخمی گاڑیوں میں پوری طرح سے پسے ہوئے تھے شہری دفاع کے احلکاروں نے انہیں بمشکل گاڑیوں کو کٹ کر نکالا منشاعت فروشی کے خلاف جو ہے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے مملکت کے مختلف ریجنز میں منشاعت فروشی کے خلاف آپریشن جاری ہے سیکیورٹی احلکاروں نے اسیر جزان مکم کرما اور متینہ منورہ ریجنز میں ہشیش جو ہے ممنوعی تیبی گولیوں اور کات کے زندے اور سمگلی کی کئی کوششیں ناکام بنا دی ہیں جزان ریجن میں سیکیورٹی فورسز نے ہشیش اور چوبیس ہزار ممنوعا تیبی گولیوں کے کاروبار پر ایک یمنی شہری اور ایک سعودی کو حراسک میں لے لیا دونوں ایک گاڑی میں ہشیش اور ممنوعا گولیاں چھپا کر لے چاہ رہے تھے لائسنس کے بغیر درخت کارڈنے پر سعودی گرفتار ریاض ریجن میں محلیاتی اسلامتی فورس نے پرمیٹ کے بغیر درخت کارڈنے پر ایک مقامی شہری کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کے ساتھی کی تلاش جاری ہے سعودی خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق فورسز نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب میں درخت اور پودے کارڈنا منع ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کہنا تھا کہ خصوصی پرمیٹ کے بغیر درخت یا پودے کارڈنے یا اکھارنے کی اجازت نہیں ہے پرمیٹ کے بغیر درخت کارڈنے یا اکھارنے یا منتقل کرنے پر یا اس کا کاروبار کرنے پر فی درخت بیس ہزار ریال کا جرمانہ جو ہے وہ مقرر ہے جدہ منسپلیٹی کا غیر منظم عمارتوں کے خلاف آپریشن جدہ منسپلیٹی نے عبرق الرغامہ کے علاقے میں بیس ہزار مربا میٹر پر تعمیر شدہ غیر منظم عمارتوں اور مکانوں کو منحدم کر دیا اکھار ٹونٹی پور کے مطابق عبرق الرغامہ بلدیہ ریجن کے شہرمین خلیل الظہرانی نے بتایا کہ یہاں الواحہ محلے میں فیلڈ ٹیموں نے مشترکہ آپریشن کیا الواحہ محلے میں غیر عباد اور مخدوش عمارتیں تھی جنہیں مشترکہ آپریشن کے ذریعے منحدم کیا گیا الظہرانی نے توجہ دلائی کہ لاوارس عمارتیں الواحہ محلے کا منظر بدنما کی ہوئی تھی متعلقہ اداروں کے تعامل سے مشترکہ آپریشن کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا آئندہ بھی اس قسم کی خلاورتیوں پر نظر رکھی جائے گی اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ علاقے کے منظر کو خوبصورت بنانے کے لیے لاوارس اور مخدوش عمارتیں گرہ دی جائیں گی اشیاء خرطنوش کی درامت کا سیٹیفکیٹ مجاد اداروں سے حاصل کیا جائے سعودی فورڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی نے کہا کہ غیر ریجسٹرڈ اداروں کے جانب سے جاری کیا جانے والے غزائی اشیاء کے بارے میں الحیلال سیٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوں گے اکبارٹو نیپور کے مطابق ایس ایف ڈی اے نے ایوان حائن سنت اور تجارت میں کے نام اپنے خط میں توجہ دلائی ہے کہ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے غزائی اشیاء درامت کرنے والی کچھ کمپنیاں غیر ریجسٹرڈ اداروں کے جاری کردہ پرمیٹ پیش کر رہے ہیں جو کہ قانون کی خلاف وردی ہے اور آتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ سعودی حلال سینٹر نے جن اداروں کو اس بات کا مجاد بنایا ہے کہ وہ کھانے پینے کے اشیاء کے حلال ہونے کے بارے میں سیٹیفکیٹ جاری کریں انہی اداروں کے سیٹیفکیٹ قابل قبول ہوتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی کھانے پینے کی کسی بھی چیز کے بارے میں ان کے حلال ہونے کا پرمیٹ چاری کرنے کی اجازت نہیں ہے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جرائم کا ذمہ دار ہے سعودی ولی اہد سعودی عرب کے ولی اہن شہداد محمد بن سلمان نے عرب اسلامی سبرائی کانفرنس میں اپنے ابتدائی کلمات کے دوران غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا سعودی عرب فلسطینیوں کے خلاف کیے جانے والے جرائم کے لیے اسرائیلی قبضے کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے عرب نیوز کے مطابق ابتدائی کلمات میں ولی اہن شہداد محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیلی قبضے کے بین الاقوامی اور انسانی قانون کی خلافتیوں کی مضمت کی اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب کے ولی اہن شہداد محمد بن سلمان نے ہفتہ کو سعودی عرب اسلامی سربراہی جلاس میں اپنے افتتاحی کلمات میں مضمت بھی کی ہے اور سعودی ولی اہن نے شہریوں کے جبری انخلاق کو سعودی عرب کے جانب سے واضح طور پر مسترد کر دیا انہوں نے کہا ہم فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والے جرائم کا ذمہ دار قابض افواج کو سمجھتے ہیں انہوں نے غزہ میں فوجی جاری حید کے فوری خاتمیں اور جرگمالیوں کی رہائی کے مطالبات کا اعادہ کیا ولی اہن نے کہا ہمیں ایک انسانی تباہی کا سامنے ہیں جو قوام مستدہ کی اسلامتی کونسر اور بین القوامی برادری کی اسرائیلی خلاف ورسیوں کو ختم کرنے میں ناکامی کی اگواہی دیتا ہے ایسا معاملہ جو دوہرے میار کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے زور دے کر کہا سعودی عرب نے غزہ میں جاریت کے آغاز سے ہی انتھک کوشش کی ہیں اور جنگ کو روکنے کے لیے مشاورت جاری رکھی ہیں سعودی علیہ نے کہا خطے میں استحکام کے حصول کا واحد حل قبضے اور بستیوں کے قیام کا خاتمہ ہے انہوں نے کہا انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدوں پر ایک فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت مشرقی یوروشلم ہو یہ تمہارا اب تک کا نیوز بیلیٹن نامزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام بارہ بجی کا نیوز بیلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ محبت اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم